اسلام علیکم میں لائسٹر ایلوی سادیا میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک جیل جو بہت ہی آسانی سے بننے والی ہے اور اس کے بے بخا فائدے ہیں اگر آپ کے بعد بھی ہر ٹیم فریزی رہتے ہیں سوفٹ اور شائنی نہیں ہوتے آپ کو بہت زیادہ اپنے بالوں کو لے کر اسی طرح پریشان ہے تو تو آپ اپنے بالوں کو اس چل کی مدد سے بہت سوفٹ شائنی اور سمود بنا سکتے ہیں اور سپیشلی اگر نہ ہاتے وقت یا بالوں کو دھوتے وقت آپ کے بھی بالوں کا یہ حال ہے تو یقین مانیں کہ آپ کے لئے یہ بہت بیس ہے اس کے بعد آپ کو کسی کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور فرسٹ اپلیکیشن کے بعد ہی آپ کو اس کا ریزلٹ واضح پتا چلے گا آپ اس کو بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے جی السی السی کے بیچ فلیکس سیڈ یہ آپ کو بہت آسانی ہر سپر سٹور سپر مارٹ سے مل جاتے ہیں آپ لے لے دراز سے بھی بہت آسانی سے مل جاتے ہیں آپ دراز سے بھی اسے آن لائن منگواہ سکتے ہیں پنسار کی دکان سے آپ کو مل جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے ہر جگہ آویلیبل ہیں اور ان کے بہت سے فائدے ہیں کھانے کے لحاظ سے بھی بالوں کو لگانے کے لحاظ سے بھی اور سکن کے لحاظ سے بھی تینوں طرح سے یہ فائدہ ہی فائدہ ہمیں دیتے ہیں ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ پائے جاتا ہے اور ویٹامین ای پائے جاتا ہے جو ہمارے ہیرز کی گروت کے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کے سکیلپ پر کسی قسم کی اگر سوزش ہے جس کی وجہ سے ہمارے بال ٹوٹتے ہیں تو یہ اس کو بھی ختم کرے گی اب اس کو بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں آدھیکٹوری میں نے لے لی ہے فلیکس سیٹ کی السی کے بیچ جو ہیں انہیں میں نے ساف ستھا کر لیا دیکھ لیا ایک دفعہ اور میں نے اب اس میں دو وہی ویڈیکٹوریاں ڈال دی ہیں پانی کی یعنی کہ تین گناہ ہم نے پانی ڈالنا ہے اور آدھیکٹوری ہم نے اس میں فلیکس سیٹ ڈالی ہے اس ریشو کے ساتھ ہم بنائیں گے تو ہماری پرفیکٹ انشاءاللہ جیل تیار ہوگی کیونکہ یہ جیل بنتے بنتے بہت ہارڈ ہو جاتی ہے آپ نے بہت سخت نہیں بنانی کے بعد میں وہ جم جائے اور آپ سے اس کی اپلیکیشن نہ ہو ہم نے دیمی آنچ پہ چولے پہ اس کو ہلاتے جلاتے ہوئے بناتے جانا ہے کیونکہ اگر آپ چولہ تیز رکھیں گے تو ایک دم سے پانی تو آپ کا خوشک ہو جائے گا لیکن پھر وہ جو اس کے اندر تک جیل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی اور ہم نے ان ویڈیو کے اندر سے اچھی طریقے سے ساری جیل کو نکال لینا ہے بوائل کر کے تو آپ نے ہلاتے جلاتے ہوئے سے بنانا ہے دس منٹ میں یہ جیل بہت آسانی ریڈی ہو کے آپ کے پاس ہوگی لیکن تھوڑا سا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پاس ہی رہنا ہے کہ یہ نیچے چپکنانا شروع ہو جائے اور یا بوائل ہو کے اس کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے احتیاط کے ساتھ توٹلی دس منٹ میں اسے لاتے جلاتے ہوئے بنا لینا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بوائل آنا شروع ہے تو پانی میں جیل بننا شروع ہو گئی ہے پانی کی کنڈیشن سے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا ایک دو بوائل کے بعد ہی پانی لیکوٹ سے چینج ہو جائے گا اور جیل نما ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ہم نے اسے پورے دس منٹ دینے ہیں آپ نے اسے ابانچ کو اور سلو کر دینے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے نا ان بیچ کے اندر جتنی بھی جیل ہے وہ ہمارے پاس آ جائے اس جیل کے استعمال سے ہمیں بہت سے فائدے ملنے والے ہیں ہمارے بال ٹوٹنا بالکل کم ہو جائیں گے اور آج سا آج سا ختم ہو جائیں گے ہمارے بال ٹوٹنا یعنی کہ بند ہو جائیں گے اس سے ہمارے بالوں کی گروت لمبی ہوگی ہمارے بال جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمود اور شائنی لچکدار ہو جائیں گے ہمیں کسی کنڈیشنر کی ضرورت نہیں رہے گی جس ٹائم آپ یہ جیل اپلائی کریں گے کنڈیشنر آپ کو پتہ ہے اگر وہ ہمارے بالوں کو وقتی طور پر سمود کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمارے بالوں کو بہت سے ایسے ہی نقصانات دیتا ہے جسے ہمارے بال پھر بعد میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائی بھی ہیں پکس کے نہاتے ہوئے اسی طرح سے لوگوں کے بال نکلتے ہیں اگر آپ اس کو بنا کے اپنے پاس رکھ لیں گے ویک میں اگر آپ تین دفعہ نہاتے ہیں یا بال ہوتے ہیں تین دفعہ تو آپ تین دفعہ کے لیے پورے ویک کے لیے یعنی کہ بنا کے رکھ سکتے ہیں اور پھر ویک میں پھر چھٹی والے دن بنا لیں اور پھر تین سے چار دفعہ جو بھی آپ کا شیڈیول ہے اس حساب سے آپ اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی دیکھیں مجھے ایسا ہی اس کا چاہیے تھا ٹیکسچر کے نہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو نہ بہت زیادہ لیکوڈی ہو ہماری جیل ریڈی ہوگی ہے اب ہم نے یہاں پہ تھوڑا جلدی والا کام کرنا ہے بلکہ ویٹ نہیں کرنا کہ اس کو تھنڈا کرنا ہے گھر میں ہر ایک گھر میں چھنی موجود ہوتی ہے آپ نے اس کی مدد سے گرم گرم کو احتیاط کے ساتھ چھان لینا ہے اور جیل کو سیپریٹ کر لینا ہے اور بیٹ جو ہیں اب وہ ہماری ویسٹ ہیں کیونکہ اس میں کچھ ایسا نہیں بچا جو ہم کسی اور کام لاسکیں آپ نے احتیاط کے ساتھ دیکھتے جائیں کہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ہم نے اسے اس فارم میں ہی رکھنا ہے نہ اس سے بہت زیادہ پتلا کرنا ہے نہ اس سے زیادہ گھڑا ہونے دینا ہے دونوں صورتوں میں پھر یہ ہمارے لیے اتنی اچھی نہیں ہوگی اس کی اپلیکیشن اتنی ہی مشکل ہوگی نارمل سی آپ نے اس کو نکال لینا ہے اب اس میں ہم نیکس ایک ریز ایڈ کریں گے جو ہے ہمارے بالوں کے لیے اور زیادہ اچھی کیونکہ جب اس میں نیچرل ویٹیمن ہے اور یہاں ہم ویٹیمن ای کا کیپسول ڈال لیں ہیں امپیول ڈال لیں ہیں اس کو ہم نے یہ چار سو ایم جی کا ایک آپ نے اس میں ڈال لیں ہیں یہ تقریبا ہمارے پاس ڈیڑھ کٹوری بچہ ہے ہاف ہم نے بوائل کر دی ہے دس منٹ میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے جیل نمائے ہیں بہت ہی زباداست ہے یہ آپ جب بالوں پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کے بالوں کے ساتھ بلکل چپک جائے گی اور بالوں کو صحیح اندر تک جا کے نہ ہیل کرے گی اور اب آپ نے اس کو نیم گرم ہی بوٹر میں ڈال لیں میرے پاس یہ کیچر والی بوٹر ہے یہ مجھے اس لیے بیسٹ لگتی ہے کہ اس کے آگے نوزل ہے اس کی مدد سے میں بہت آسانی سے اپنے والوں میں اسے لگا لگتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور بوٹر ہے تو آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں اس سے لگانے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ آپ اسے ویک میں دو تین چارجتی دفعہ بھی آپ نہ ہاتے ہیں بس نہ ہانے سے آدھا گھنٹا اے گھنٹا پہلے لگا لیں اور اس کو لگانے سے پہلے بوٹر کو اچھی طرح سے شیک کر لیں تاکہ ہمارا آئل اور جیل دوبارہ سے مکس ہو جائے اور اگر آپ کے پاس نوزل والی بوٹر نہیں ہے تو بازار سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی ہمیں مل جاتا ہے ڈروپ پر اسے بولتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں آپ اپنے بالوں میں اچھے طریقے سے پہلے رورس میں اپلائے کر لیں پھر ہاتھوں میں بالوں کو پکڑ کر جیسے کلر لگایا جاتا ہے اس طرح یہ آپ آئلنگ کرتے ہیں پورے بالوں میں نیچے تک انہیں لگائیں اچھے طرح پورے بالوں میں لگا کر پھر نرم ہاتھوں کے ساتھ ہلکہ ہلکہ اپنے انگلیوں کے جو پورز ہوتی ہیں جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو میں اس طرح آپ نے نرم ہاتھوں کے ساتھ اپنے رورس میں مساج کرنا ہے کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ یہ ہم نے رورس میں نہیں لگانی کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے کم از کم چھوڑ دینا ہے اور پھر اپنے فیورٹ شیمپو کے ساتھ آپ نے بال واش کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کنڈیشنر سے بھی زیادہ بال سمود شائنی ملیں گے آپ نے کنڈیشنر نہیں ہیوز کرنا اس کے بعد یہ بیسٹ کنڈیشنر ہے آپ کے لیے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں بالوں کے علاوہ یہی جل اگر آپ اپنے ہاتھ پہ اپنے مو پہ اپنی گردن پہ اپنے پیروں پہ لگاتے ہیں تو یقین کریں یہ انٹی ایجنگ کے لیے بیسٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے میں وہی جل اپنے ہاتھوں پہ لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ اسے اپنے فیس پہ لگائیں جس طرح ایلو ویرا جل جو ہوتا ہے وہ پانچ سے سات منٹ لیتا ہے ہماری سکن میں جذب ہونے کے لیے اتنی سی دیر اس نے بھی لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو لگے گئی نہیں کہ میں نے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے پھر آپ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد اگر دن کا ٹائم ہے تو بے شک اپنا فیس واش کر لیں اور اگر رات کو لگانے تو پھر تو آپ کو اس کے اتنی اچھے ریزرل ملیں گے کہ آپ کہیں گے کہ اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ بہت ہی زبادہ سے آپ اسے استعمال کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے پاڑ سکور آپ کے لئے اچھے چی ریمیڈیز اچھے چی ویلوگ لاسکون امید کرتی ہوں آج کے ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی آپ اپنا حیاء رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ